ایک تو گیس آ نہیں رہی بہت چند گھنٹے کے لیے آتی ہے اور اس کی جو بل آ رہے ہیں کہ دو ہزار جو ایم بی ایم بی ٹی یو ہے جو پیمانہ ہے گیس کا دو ہزار جب کراس کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے سولہ سو سے بتیس سو پر یونٹ کے سلاب میں چلے جاتی ہیں یعنی کہ میڈل کلاس کا آدمی جو کہ اگر گیس کے چولے کے ساتھ ایک گیزر چلا رہا ہے تو اس کا منیمم پچیس سے لے کے چالیس ہزار سکھ صرف یہ اب ہیٹر کی بات تو دور کی بات ہے تو اس کا پچیس سے چالیس ہزار بل آ رہا ہے رکو جرہ سبر گروہ وزیراعظم ستر بلین ڈالر کے ایم ایو سائن کرنے کے دورے پر یو ای پہنچ چکے ہیں یہ انویسمنٹ پاکستان آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئی ایم ایف سے مزید بڑا پیکج لیا جا سکتے ہیں سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا ایک سال میں آپ کو تو بتا ہے ناظرین کو صرف کہ گیارہ سو فیصد سے زیادہ اس کی پرائشز گیس کی بڑھ رہی ہیں اور جو ہے اس کے بعد مزید ابھی شاید بھی اضافہ ہو نمسکر دوستو میں ہوں صورت ایک اور نئے ویڈیو دوستو پاکستانی جنرلیس اور پاکستانی منسٹر سب کا ہر ایک جیسا ہی ہے کوئی کچھ بیان دیتا ہے تو کوئی کچھ بیان دیتا ہے اب جیسے کی گیس کا کیمہ بھائی ان لوگوں کو پچھل ایک سال میں گیارہ سو پرشنٹ کا اضافہ ہوگا مطلب بیس بیس ہزار چالیس چالیزار روپے گیس کا بھی لہا رہا ہے اور اس میں اوے لو کا سجیسن ہے کہ گیس جلانا چھوڑ دو گیس کا یوز کم کر دو بھائی اگر تھنڈی کا دن میں گیس کا یوز کوئی کم کیسے کر سکتا ہے کوئی کھانا بنانے میں گیس تو ایسے کوئی فالتو کا جلا کے تو چھوڑتا نہیں ہے بیجیلی تو ہے نہیں کہ بھائی بلب جلا کے چھوڑ دیا یقای گیس کا یوز کوئی کیسے کم کر سکتا ہے چائے پتی کا ریٹ پڑھتا ہے تو بھائی چائے پینہ بند کر دو تو اگر ہر چیز کا سولیوسن بند کرنے سے اور نایوز کرنے سے ختم ہو سکتا ہے تو پھر تو بھائی پاکستان بہت ہی جارت رکھی کر جائے گا کچھ دینوں میں اور ویسے بھی بھائی پاکستان کے کے اٹکر پرائیم ایسٹر جن کا کے تین مہینہ نبی دن کے لیے آیا تھے ویسے تین مہینہ ان کا کب کا پورا ہو چکا ہے اور اب لاش لاش میں بچا کچھا جو بھی ہے دین اپنے گھومنے فرمنے میں نکال رہے ہیں تو گئے ہوئے کہ وہاں سے کچھ پیسے مل جائے تو کیا ہوتا ہے دیکھئے اور جو بھی ہوگا آپ کو ملے گا تو آپ کو ویڈیو پسند آیا اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بے لیکن پریس کرنا نہ بھول ہے تاکہ ہر آنے والی ایٹریش ویڈیو کو نوٹیپکیس سب سے چیز جو ہرٹ کرتی ہے وہ مہنگائی کرتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے کہ مجموعی شرعہ جو ہے نا اس کی تالیس پوائنٹ نوے فیصد ہو گئی ہے جو کہ خوفناک ہے خاص طور پر جو ایس پی آئی ہے سنسٹی پرائیس انڈیکس جو کہ روز برہ کی آئیٹمز ہیں جو کہ اسنچل آئیٹمز ہیں اس میں خوفناک مہنگائی ہے بگر آپ یہ چار چیزوں کا استعمال ختم کر دیں آپ گیس کا استعمال ختم کر دیں آپ آٹا چاول اور چائے تو آپ کو آپ کے پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہو ایک تو کرداجات کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے چھے ہفتوں کے دوران ایک ابھی ذکر کیا ہے تو شام صاحب نے سات سو دس ملین آئی ایم ایف کی ٹرانش آ رہی ہے ورلڈ بینک کا کوئی ساڑھے تین سو ملین ہے آئی ڈی اے کا ساڑھے تین سو ملین ہے ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا کوئی سو ملین ہے تو تقریباً لگ بگ ڈیڑھ دو بلین ڈالر تو ان دا پائیپ لائن ہے اگلے چھے ہفتے کے دوران آنے ہیں جندگی ہو تو ایسی ہو اس میں ایک چکر ہو رہا ہے مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی اور جو حکومتی اداز و شمار میں نے دیکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی قیمت میں پیچھلے ایک سال میں ایک ہزار فیصد اضافہ آیا یہ بہت ہی اداز و شمار بتا رہے ہیں اسی طرح آٹے میں کوئی اٹھاسی فیصد ہے چاول ستت ستتر فیصد چائے اور ترہ پن فیصد لیکن جو ابھی گیس کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن میں آپ کو یقین بلا رہا ہوں تو جنوری میں یہ ایک دی ہو چکا ہے کہ دوبارہ ایک اور اضافہ ہوگا تو ابھی جو اضافہ ہو اسے جو غریب سے غریب آدمی ہے اس کے بل میں پانچ سو روپے مہینے کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ ایک دفعہ جنوری میں ہونے کے بعد بجلی کے نرخ بھی دوبارہ بڑھیں گے یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں یہ یہ بالکل فیصلے ہو چکے ہیں تو آج کی جو صورتحال ہے ہمارا جو گروت ریٹ ہے بھارت کے مقابلے میں ون تھرڈ ہے ایک تیائی ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے بھارت کے مقابلے میں پانچ گنا سے زیادہ ہے تو عوام تو دو طرف سے پچھ رہے ہیں مہنگائی میں بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ روپے کی قدر گرنے سے امپورٹڈ آئیٹمز اور شرر رمو گرنے سے غربت بے روزگاری اور مہنگائی چاروں طرف سے عوام پچھ رہے ہیں اور دولت اشرافیہ آج بھی مزے لوٹ رہی ہیں بے تہاشا انہوں نے دولت کے امبار اکٹے کی ہیں اس دور میں بھی یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں ایک تو یہ بنیادی چیز ہوگی مگر کیا ہم مخلص ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو اس کا جواب ہے کہ نہیں سلیہ ہم اپنے لیے ایک اور مصیبت کھڑی کرنے جا رہے ہیں انور صاحب ابھی آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم پاکستان میں کہتے ہیں کہ دس لاکھ مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ففٹین پرسنٹ تک لے کے جائیں گے ابھی پرابلم یہ ہے کہ بڑے ممالک میں جو ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے انسینٹیوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں تعلیم ان کے لیے فری ہوتی ہے جو بھی ہمارے آئین میں ہے لیکن اس پر ایکزیکوشن نہیں ہوتی اب اگر بائیس کروڑ میں سے صرف پچاس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں آپ دس لاکھ اور شامل بھی کر لیں گے انسینٹیو کیا دے رہے ہیں کیا آفر کر رہے ہیں عوام کو جس کے بدلے ٹیکس مانگتے ہیں یہ بات درستہ دیکھئے جو آرڈی آپ کو ٹیکس پیئر ہیں آپ کے آپ نے ان کو اتنا خوفزدہ کر رکھا ہے اور آپ کا جو یہ فرسودہ نظام ہے سسٹم ہے اس میں اتنی خرابی ہیں کہ وہ خود بڑے پریشانہ اور خوفزدہ ہیں اور جو نئے آپ کی بات کر رہی ہیں وہ بہت مشکل ہے کہ دس لاکھ کو آپ کو آپ ایڈ بھی کر لیں گے چلیے ساٹھ لاکھ ہو جائیں گے ایک ساٹھ لاکھ کا کر کے لیں گے آپ آپ انسینٹیو آپ کی بات درستہ کیا دے رہے ہیں نہ تو آپ کو بزنس اپرچونٹی کے لیے آپ ان کو ون ونڈو آپریشن دے رہے ہیں آپ کے ہاں جب کوئی انویسمنٹ لے کے آتا ہے بیرونی یا اندرونی جی جی ہجی وہی کہہ لگا تھا آپ ان کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں یا تو وہ اپنی انویسمنٹ لے کے واپس سلا جاتا ہے یا پھر وہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہی نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کا جو نظام ہے آپ کے جو سرکاری دارے ہیں جو ریڈ ٹیپیزم ہے اتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ پاکستان میں سرمایہ کاری مشکل ہے یہ حملہ جانبوج کے کی ہے عوام کو کچلنے کے لیے عوام کو جانے کے لیے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے جددہ دیت نہ کر سکیں ان کی زندی اجیدن ہوئی ان کے بچوں کی زندی اجیدن ہوئی اور وہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہوئے جو سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں جو سلامتی کے دارے ہیں اس انگل سے بھی دیکھیں کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے جب دس کروڑ سے زیادہ لوگ تباہ ہو جائے گی ان کی زندی تباہ ہو جائے گی چوبیس ملین بچے سکول نہیں جا رہے ہیں جو جا رہے تھے ان کو سکول سے واپس بلا رہے ہیں کہ تم چائیڈ لیبر کرو میری تنخواہ میں یہ گزارہ نہیں ہے تو معیشت کے علاوہ یہ سلامتی کا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نگرہ حکومت چاہتی تو سو فیصدی میں ثابت کر سکتا ہوں اگر یہ چاہتے اپنے قامونی خیارات استعمال کرتے ہیں تو بجنے کے نرخوں میں اضافے کے بجائے کمی ہو سکتی تھی گیس کے نرخوں میں اضافے کے بجائے کمی ہو سکتی تھی اور اسٹیٹ آئی ایم ایف کو احتراز نہیں ہوتا اس نظام کے وجہ سے پاکستان آج اس نحے سے پہنچا ہے ہمیں اس کو بہتر کرنے کی بہتر چیزوں کو کمپیوٹرائز کرنے کی ضرورت ہے اس پر چیک انڈ بلس بہت سخت رکھنا چاہی ہے وہ کون رکھ رہا ہے جو ہمارا کام ہے وہ آئی ایم ایف رکھ رہا ہے آئی ایم ایف کے چیک کی وجہ سے شاید کچھ نہ کچھ بہتری آج ہے دیکھر شاہر یہاں پہ ہم تو ٹراب میں پھنس گئے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہو تو ہم میں خطرہ پڑ جاتا ہے دیوالیاں ہونے کا ہو تو پھر یہ شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں کہ آج جو گیس کے قیمتیں بڑی ہیں بجلی کی بڑی ہیں یہ آئی ایم ایف کی شرط نہیں ہے یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر گورنمنٹ اس کو چیلنج کرتی ہے تو آپ کے پروگرام میں آ جائے میں ڈاکومنٹ سے پروی کروں گا یہ آئی ایم ایف کی شرط نہیں ہے یہ ہم نے آپ پر خود کیا ہے لیکن یہ دوہزار سترہ میں میں نے یہ لکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک اور حکومت غلط دعویے کر رہی ہے معیشت کو انہوں نے آئی ایم ایف نے ہمارے چودہ غلطیوں کو ماف کیا تھا ہمارے وائدے پورے کرنے کے باوجود ہمیں نچا رہے ہیں پاکستان سے تو ایسے ایسے پوزیٹیو خبریں آ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ دینوں میں بہت جلد ہی ٹاپ این ایک نومی میں سامیل ہو ہی جائے گا کیونکہ جی ڈی پی گروت جی سی صاحب سے پاکستان کے خبریں آ رہی ہیں کہ ہر چیز سے بھائی ایسٹوک مارکیٹ پورا ایک دم بھوم کیا ہوا ہے کہ مطلب ہر طرح سے اچھے چل رہے ہیں اور باقی پیسے پہ پیسے مل رہے ہیں ہر جگہ سے ایسا لگ رہے ہیں کہ پیسے کو ریٹرن کرنا ہی نہیں ہے اس جو مل رہے ہیں سب اپنا ہے جیب میں ڈال لینا ہے اس حصہ سے پاکستان میں خبریں چلائے جا رہی ہیں ایہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک جروح سے کر دیجئے گا چینل پر نیفتے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے گا بیلے گا پیس کرنا نہ بھول ہے تاکہ ہر آنے والے لیٹرسٹ ویڈیو کو نوٹیفی کرسن آپ کو مل سکے ملتے ہیں کی چھیک لینے نیشتر ہو میں ایسا ٹاپی پہ تب دن لے جائیں جائے بارا